احتساب ادارت کا ڈی جی نیپ کو شہباز شریف پر انزامات کی خود تحقیقات کرنے کا حکم نیپ کو قانون کے مطابق شہباز شریف کا میڈیکل کروانے اور عدویات کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت قوائد و زوابط کے مطابق فیملی میمران سے ملاقات بھی کروائی جائے احتساب ادارت نے شہباز شریف کے جسمانی ریمانٹ کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا قومی ائرلائن کی کوئی پر وائس دستیاب تھی نہ ہی کوئی سپیشل تیارہ نیپ کی ٹیم شہباز شریف کو لے کر بزریہ موٹر وے اسلام آباد روانہ ہو گئی زیرے حراست اپوزشل لیڈر قومی اسمبلی کے شراس میں شریک ہوں گے احتساب ادارت نے شہباز شریف کے تین روز کے رہداری ریمانٹ کی منظوری دے رکھی ہے بھائی کی آمد کا سن کر نواز شریف بھی اسلام آباد ہی رک گئے آرشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل احتساب ادارت نے شہباز شریف کو مزید دس روزہ جسمانے ریمانٹ پر نیپ کے حوالے کر دیا سابق وزیدی آلہ کو سات نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم اپوزشن لیڈر کا تین روز کا رہداری ریمانٹ بھی دے دیا گیا ادارت میں شہباز شریف کے وقلہ نے جسمانے ریمانٹ کی مخالفت کی احتساب ادارت کے جج نجبول حسن نے پہلے کیس پر فیصلہ محفوظ کیا اور پھر سنایا شہباز شریف پونے نو بجے ادارت آئے تو پچھلی پیشی والی تھی صورتحال وقلہ لیگی کارکنان کا رش کمرہ ادارت کے باہر شدیدھ کمپیل شہباز شریف ادارت تک پہنچنے میں مشکل سے ہوئے دو چار کمرہ ادارت تک پہنچتے پہنچتے اپوزشن لیڈر کو پندرہ منٹ لگ گئے سیڈیوں کے ذریعے کمرہ ادارت گئے کیس کی سماعت ایک کھنٹے تک جاری رہی نیب آفیس سے احتساب ادارت اور پھر کمرہ ادارت تک پہنچنے کی ساری رودات میرے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اجازت دے کچھ کہنا چاہتا ہوں شہباز شریف کی عدالت سے درخواست آپ کو اجازت ہے بتائیں ادارت جسمانی ڈیمانڈ کو پچیس روز ہو چکے ہیں نیب ابھی تک کچھ ثابت نہیں کر سکا سبر اور تحمل سے نیب افسران کو برداشت کیا کینسر کا مریض ہوں میڈیکل چیک اپ کی اجازت نہیں دی گئی فیملی سے ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی شہباز شریف نے روز ٹرم پر کھڑے ہو کر تمام پریشانی بیان کر دی شہباز شریف کی پیشی عدالتی ہاتھے میں داخلے کی اجازت نہ ملنے پر لیگی کارکن بپھر گئے پولیس سے تو تقرار ہاتھا پائی میر مبشر جاوید اور ڈیپٹی میرز کو ایم میو کالیج سے آگے ہی نہ جانے دیا گیا کارکن عدالت کے باہر شہباز شریف کے حق میں نارے بازی کرتے رہے ناروں میں مگن خاجہ عمران نظیر اور یو سی چیرمن علی مجید کی جیبیں کٹ گئیں کمرہ عدالت کے باہر روکنے پر وکلا کی پولیس سے بھی تلخ کلام ہی صرف حمزہ شہباز کو کمرہ عدالت میں جانے کی اجازت ملی کمرہ عدالت میں شہباز شریف کی وکلا اور حمزہ شہباز سے مشافرت نیب اور منشاہ بم میں کوئی فرق نہیں ہے نیب اور منشاہ بم میں کوئی فرق نہیں ہے منشاہ بم غیر آئینی طریقے سے غیر قانونی طریقے سے لوگوں کے زمینوں پر قبضہ کرتا ہے اور نیب جو ہے لوگوں کی آزادی کو قبضے میں لیتا ہے نیب اور منشاہ بم میں کوئی فرق نہیں نیازی صاحب نیب کے پیچھے چھپ رہے ہیں ہر پریس کانفرنس میں دھمکیاں دیتے ہیں نیازی صاحب کس کو ڈر آتے ہیں ہمزہ شہباز کی نیب بدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا نیب پروسیکیوٹر نے آج بھی آئے بائیں شائے ماری شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا ترجمان نون لیگ مریم اورنگ زیب نے کارکنان کو روکنا غیر جمہوری عمل قرار دے دیا کہا پی ٹی آئے کنٹینر پر چڑھی پی ٹی وی پر حملہ بھی کیا ہم نے کبھی ایسے حربیں استعمال نہیں کیے تھے حمزہ شہباز والد کے غم فراق میں ذہنی توازن کھو بیٹھے آزاد اداروں کے خلاف بے تکی اور بے دھنگی باتیں کر رہے ہیں اب عوام بے وقوف نہیں بنیں گے سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کا حمزہ شہباز کے بیان پر رد عمل سگنل سی کوریڈور کے بعد وین کوریڈور منصوبہ پنجاب حکومت نے کلین اینڈ وین پاکستان مہم کے تحت رنگ روڈ کو گوین کوریڈور بنانے کا فیصلہ کر لیا پانچ ڈاک سے زائد درخت لگائے جائیں گے پاکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کو ذمہ داری سومتی گئے ایف بی آر پی بڑی کاروائی کائدی آزم سولر پاور کے ایکاؤنٹس منجمت کر دیئے کائدی آزم سولر پاور کے ذمہ 32 کروڑ واجو بلادہ تھے ایف بی آر 12 کروڑ روپے کی ریکاوری کر لی کاغذ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف انجبن تاجران اردو بازار کی ہرٹال کتابیں پرنٹنگ اور دیگر سٹیشنری کی چار ہزار دکانوں کو تارے لگ گئے تدریسی کتب اور کاپیوں کی خریداری کیلئے اردو بازار کا رکھ کرنے والے ترباہ کو شدی پریشانی کا سامنا سانحہ مارن ٹاؤن میں ملوث مبینہ پولیس افسران کو آئیس پی بنا دیا گیا آئی جی پنجاب کا حکم پولیس افسران تارک عزیز عبد الرحیم شیرازی اور معروف وحلہ کو سینٹر پولیس آفس ریپورٹ کرنے کی ہدایت چار سال سے مطالبہ تھا آج حکومت نے پورا کر دیا عدالت کی جو فیصے ہوں گے وہ بھی خوش تلی سے قبول کریں گے رہنما عوامی تحریک قرب نواز گڈاپور کی لاہور نیو سے گفتگو انجینرنگ کامپنی میں بورڈ میمبران اور ایم ڈی میں تنازہ بورڈ اچھلاش میں شرکت کے لیے آنے والوں کو پیکو فیکٹری کے گیٹ پر روک کیا گیا بورڈ میمبر عارف حبیب محمد اقبال انسل جاوید محمد لیاقت اور مرزا محمود کے لیے دروازے بند اندر نہیں آنے دیا گیا منشا بم کیس میں اہم پیشرفت پولیس سراست میں منشا بم کا پولیس افسران کے ساتھ تعلقات کا انکشاف منشا بم نے پولیس افسران کے بھی نام لے لیے ملزم کی جانت سے پولیس افسران کے مددگار ہونے کے بیان کو ابھی تفتیج کا حصہ نہیں بنایا گیا ذرائع پی ایم ایس افسران کا ڈی ایم جی افسران کے خلاف سیاہ پٹیاں بان کر احتجاج سیول سرویس ری فارمز میں پی ایم ایس کی ادم نمائندگی پر تحفظات ہیں مطالبات کی منظوری تک دفاتر میں علامتی احتجاج جاری رہے گا پی ایم ایس افسران نے باور کروا دیا نیو ہسپتال میں ڈاکٹر پر تشدد کا معاملہ ینگ ڈاکٹرز ایم ایس افسران کے سامنے احتجاجی مظاہرہ مظاہرین کا ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ تشدد کرنے والے ملزمان کو پکڑا جائے لہور پارکنگ کمپنی سے نکالے گئے ملازمین سراپا احتجاج بند گئے انٹی کرپشن دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کمپنی کے جی ایم آپریشنز اسمان چوہان کے خلاف نارباسی اسمان چوہان کے خلاف انٹی کرپشن میں کاروائی کے لیے درخواست دے رکھی ہے مظاہرین سید علی بن اسمان الحجویری الماروف حضرت داتا گنج بخش کے ارس مبارک کے دوسرے روز بھی رونکیں ملک بھر سے زائرین کی جوگ درجو کامت چادر پوشی فاتح خانی قرآن خانی ذکر و ازکار کی محافل کا سلسلہ جاری فضا درود و سرام کی صداوں سے موتر عقیدت مندوں کی ڈھول کی تھا پر دھمال لنگر و نیاز تقسیم کیا جا رہا ہے وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی کے زیر احتمام قومی علماء و مشاہ کونسل کا اجتاز وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری کی خصوصی شرکت آئین سے عقیت کی اصلاح کا خاتمہ ہونا چاہیے اس اصلاح سے ایک محرومی ہوتی ہے علماء مشاہ کونسل کی قانونی شکل بنائی جائے مفتی منیب الرحمن دلوں کے اندھیرے ختم کرنے کے لیے اللہ اور اس کی کتاب موجود ہے فلسفہ حسینیہ اسلام کی انتہا ہے مقلا اپنی چھوٹی چھوٹی فائلوں کے پیچھے رماس مت چھوڑے مولانا تاریخ چلیل کا لاہور ہائی کورٹ بار میں فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام کانفرنس سے کتاب انسانی صحت سے کھیلنے والے باز نہیں آ رہے پنجاب فورٹ آثورٹی کا بیگم کورٹ میں چھاپا مختلف انرجی ڈرنکس کے 9,99,960 ٹن 3 لاکھ سے زائد غیر ملکی جوسز کے ڈبے 10 لاکھ کے لگ بگ کافی کے ڈبے اور پیکٹ سمیت بڑے بڑے برینڈز کی کروڑ روپے مالیت کی دیگر ایکسپائر اشیاء پھکڑنی تمام ایکسپائر اشیاء کی تاریخ تبدیل کر کے دوبارہ فروخت کیا جانا ہے ڈی جی فورٹ آثورٹی الیکشن کمیشن نے پنجاب سے خالی ہونے والی سینٹ کی دو نشستوں پر الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیا الیکشن پندران نومبر کو پنجاب اسمبلی میں ہوگا کاغذات نامزدگی کی وصولی شروع 31 اکتوبر تک جمع کروائے جا سکتے ہیں سینٹ کی دو نشستیں مسلم لگنون کی سادیا عباسی اور حالون اختر کے نا اہل ہونے پر خالی ہوئی تھی اور سمگلر حسینہ ٹریسا کیے ایک مرتبہ پھر سج دھج کر عدالت اینٹری سیشن عدالت نے وقلہ کو بحث کے لیے طلب کرتے ہوئے سمات 31 اکتوبر تک مرتبی کرتے ہیں